بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ٹاپ ایج اور میں اکامن عواز حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم چوبیس جلائے انیس سو تیس کو ترکی اور یورپ کے ترمیان تہہ ہونے والے معاہدے معاہدے لوزان پر بات کریں گے اور عالمی سیاست پر اس کے کیا اثرات پڑھنے والے ہیں ان پر اپنا تجزیہ پیش کیا جائے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور تاکہ انہیں ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن بارواق کنل سکتے تو چلی اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1918 میں پہلی جنگ ازین کا خاتمہ ہوا اور ترکی نے شکست تسلیم کر لی برطانیہ اور اس کے اتحادی ترکی یعنی خلافت عثمانیہ کے بڑے بڑے حصوں پر قابض ہو گئے اور فاتحین یعنی فاتح اور مفتوک کے درمیان پھر ایک سویزر لینڈ کے شہر میں ایک معایدہ تیپ آیا جس سے وہاں معایدہ لوزان کہتے ہیں لوزان سویزر لینڈ کا ایک شہر ہے اور اس شہر میں 24 جلائے 1923 کو ترکی اور یورپ کے دمیان ایک معایدہ تیپ آیا یہ معایدہ انتہائی ظالمانہ شرائط پر مبنی تھا جس نے ترکی کو یورپ کے سامنے چھکنے پر مجبور کر دیا اور اس معایدے کی دفعات اتنی شرمناک اور اتنی ظالمانہ تھی جس نے ترکی کے ہاتھ پہوبان دی ان دفعات کو پڑھنے کے بعد یورپ کی اسلام دشمنی بھی کھل کر واضح ہو گئی اگر ہم اس معایدے کی دفعات کا جائزہ لیں جو کہ سو سال کے لیے تہہ کیا گیا تھا یعنی انیس سو تئیس سے لے کر دوہزار تئیس تن اگر ہم اس معایدے کی دفعات پر تھوڑا سا تجزے پیش کریں تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اسلامی خلافت ختم کی جائے گی اور اس کی جگہ ایک سیکولر ترکی کی ریاست قائم کی جائے گی یعنی خلافت کو ختم کر کے غیر اسلامی حکومت ترکی میں انسٹال کی جائے گی اور اسے تسلیم کیے جائے گا عثمانی خلیفہ کو ملک بدر کر دیا جائے گا اور اس کی تمام جائیدات جو ہے وہ کنفسکیٹ کر لی جائے گی یعنی اس پر قبضہ کر لی جائے گی خلافت کی تمام جائیدات بھی ضبط کر لی جائیں گی اور جس میں سلطان کی ذاتی املاک بھی شامل ہوگی سب سے اہم بات جو ہے اس معایدے میں شامل یہ کی گئے تھی کہ ترکی نہ تو اپنی سر زمین پر پیٹرول نکال سکتا ہے نہ اس پیٹرول نکالنے کے لیے کوئی ڈرلنگ نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنے ملک سے باہر کسی جگہ پر ڈرلنگ کر سکتا ہے جتنی بھی دیل یا پیٹرول کی اسے ضرورت ہوگی وہ باہر سے امپورٹ کرے اس کے علاوہ باسفورس کی جو عالمی بندرگاہ ہے اس کو بھی ترکی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکے گا اگر وہ ترکی کنٹرول کرتا ہے تو یہ معایدے کی خلاف برزی ہوگی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ ایک بڑھتی ہوئی معیشت ہے اور اسے اب باسفورس کی بندرگاہ کو استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہونا چاہیے لیکن معایدہ لوزان کی روح سے اب وہ باسفورس کی بندرگاہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا یعنی اس بندرگاہ سے جو بھی جہاز گزرے گا ترکی اسے منع نہیں کر سکتا باسفورس کی بندرگاہ کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں یعنی یہ کیوں اتنی اہم ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ نیرسویز کے بعد باسفورس کی پندرگاہ دنیا میں معیشت کی ریڈ کی ایڈی کی سمجھے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم معاہدہ لوزان پر دیکھیں بات کریں تھوڑی سی اگر اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ معاہدہ جو تھا اس نے یورپ کے سامنے ترکی کو بالکل سرنڈر کرنے پر مجبور کر دیا اس معاہدے کے ساتھ مسلمانوں کی جو عظیم سلطلت یعنی خلافت عثمانیہ جو کہ کئی پریاظموں تک پھیلی ہوئی تھی یعنی افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیلی ہوئی تھی اس کی بندر بانٹ شروع ہو گی عراق، اردن اور فلسطین، بنتا، برطانیہ کے منڈیٹ میں آگئے یونیسکی کنٹرول میں آگئے شام، لبنان اور الجزائم یہ تین ممالک فرانس کے کنٹرول میں آگئے اناتولیہ اور آرمینیہ کو ترک یعنی خلافت عثمانیہ سے آزاد کر کے ایک علیہدہ علیہدہ ممالک بنا دیئے اجاز مقدس جو تھا وہ آل سعود کے کنٹرول میں دے دیا گیا یعنی موجودہ سعودی عرب اور خلیفہ کی جتنی بھی جائدادیں تھیں ملک کے اندر اور ملک سے باہر ان کو ضبط کر دیا گیا خلیفہ کی جو معذولی کا پروانہ تھا وہ ایک سہونی لیڈر یعنی زائنسٹ لیڈر تھا حرزل اس کو بھیجا گیا جسے خلیفہ نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے پر اپنے مطالفے پر ضرور دی یعنی اس کو فلسطینوں کے حوالے کر دی سہونیوں کی جانب سے یہ لہراتا ہوا وہ خنجت تھا جو خلافت کی مطلب بیٹھ میں گھوپا گیا اور فلسطین کے سینے میں اتارا گیا ظلم کی یہ داستان جو میں آپ کو مطلب سنانے کی طرف کوشش کر رہا ہوں کہ یہ مطلب کیا ظلم کیا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور خاص طور پر ترکی اور خلافت اسمانیہ کے ساتھ یہ مسلمانوں کی جگجہتی پر کھلا گا تھا دوہزار تئیس میں انجام کو پہنچنے والی ہے یہ معاہدہ ہے یہ جو معاہدہ ہے یہ دوہزار تئیس میں انڈ ہونے والا ہے اور پھر ترکی جو ہے وہ لازمی سی بات ہے کہ اپنے علاقے مانگے گا وہ خلافت کو کام کرنے کے لیے پوری کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ ترکی وہ اس وقت سے ایک سٹرونگ معیشہ سٹرونگ اکانومی کی ضرورت ہے اور سٹرونگ اکانومی جو ہے وہ پیٹرول اور گیس کے بغیر نہیں چاہ سکتے تو سب سے پہلے ترکی جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ اپنے علاقے میں ڈریلنگ کر سکے اور تیر اور گیس کے جو زخائر ہے ان کو یوٹیلائز کر سکے اور باسفورس کی جو بندرگاہ ہے اس کو بھی فرنکشنل کر سکے سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ خلافت کے خیام سے اور اس کے نفاظ سے ترکی میں اسلام دوبارہ واپس آ سکتا ہے اور ترکی کی موجودہ قیادت رجل طیب اردوان بھی یہ چاہتی ہے کہ ترکی کو سہپولر ریاست سے ایک اسلامی ریاست بھی تبدیل کیے لیں مسلمانوں کے اندر ابھی بھی ان کے سینوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے کہ دوہزار تئیس میں اگر ترکی واقعی خلافت اسمانیہ کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تمام مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ ترکی کی مدد کریں مسلمانوں کی مدد کریں اپنے علاقائی اپنے جغرافیائی مسائل کو اور مفادات کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے مسلم امہ کی طرف دیکھیں اور اس کے وسیط اور مفاد میں ایفرٹس کھوٹ کریں گے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا یورپ ترکی کو یہ سب کچھ کرنے دے گا کیا امریکہ اور اسرائیل چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے کیا جو باقی دنیا کی سوپر پاورز ہیں وہ ترکی کو یہ سب کچھ کرنے دیں گی اور جو ایک گلوپل پلٹیکل سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی اجازت دیں جائے گی یہ سب سے اہم چیز ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ترکی اپنی فوج کو مارڈرنائز کر رہا ہے وہ سائبر سپیس انٹیلیجنس ارٹیفیشل انٹیلیجنس اپنی آرمی ائر فورس اور میوی کی ڈومین میں بے پنات رکھی کر رہا ہے اور خود کفالت کی جانب اس کا یہ بہت اہم قدم ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ترکی نہ صرف یورپ کے حوالے سے بھی کمزور ہے یعنی یورپ کو بھی ٹکر نہیں دے سکتا اور امریکہ اور اسرائیل کو بھی ٹکر نہیں دے سکتا تو ترکی کو کیا کرنا چاہیے ترکی اگر واقعی دوہزار تیس میں خلافت اسمانیہ کو ریسٹور کرنے کے لیے سیریس ایفرٹس کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ طاقتور مسلم مالک کے ساتھ ایک سٹرانگ میلٹری اور اکنومک بلوک بنائے یعنی وہ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ایران ملیشیا اور افرانستان کے ساتھ ایک سٹرانگ اکنومک اور میلٹری بلوک بنائے اپنی ایکانومی کو بھی بول سٹر کریں اور اپنی میلٹری یعنی اپنی جو عام فورسز ہیں ان کو بھی سٹرانگ کریں یہ چیزیں جب وہ انشور کر لے گا تو وہ نہ صرف مسلمانوں کے اندر ایک سٹرانگ میلٹری پاور انشور کر لے گا اور وہ دفاعی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے بھی خود کو مضبوط کر دے گا تب ہی امت مسلمہ یا مسلم مالک وہ اتنا بڑا ڈیسیجن اور مشن کمپلیٹ کر سکتے ہیں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میری یہ چھوٹی سی کابش ہے آپ سے دخواست کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکیں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ